آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے السلام علیکم میں ڈاکٹر آئیشہ باس میں آپ کی ڈاکٹر بھی ہوں اور ڈائیٹیشن بھی کالی میریچ کو ہم کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کے استعمال سے ہم بہترین طریقے سے فائدہ حاصل کر سکیں اگر ہم اس کو کھانوں میں از سیزننگ کے طور پر بھی استعمال کریں تو کھوٹر ٹی سپون یا آدھا ٹی سپون استعمال کرنا ہماری سہر کو بہت اچھے سے فائدہ دے سکتا ہے بہترین سپائس ہے جو ہمیں بہت اچھے سے ہیلڈی اور سہرمند بنا سکتی ہے نہ اس کا کوئی ایسا ہام ہے اور فلیور میں بھی دیکھا جائے تو بہت اچھا فیور پوپائٹ کرتی ہے اس کو اگر ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں تو ٹیسٹ بھی اس کی وجہ سے بہت اچھا استعمال ہونے میں آ جاتا ہے اگر دیکھا گیا ہے ہم نے ریسرچز کے طور پر تو بچے جو ہیں ان کو ڈیلی ڈیفرنٹ ڈیشز کی ضرورت پڑتے ہیں تو کئی دفعہ بچے نوڈلز بھی کھانے میں بہت پسند کرتے ہیں سٹیکس بھی پسند کرتے ہیں تو اگر ان اشیاں کے اندر بھی کالی مرچ استعمال کی جائے اور ان کو بنا کے کھانا دیا جائے تو کھانے کا جو لطف ہوتا ہے تو بالا ہو جاتا ہے اگر آپ نے زیادہ کونٹیٹی میں کالی مرچ کو استعمال کرنا شروع کر دیا یہ سوچتے ہوئے کہ ہم اس کو زیادہ مقدار میں استعمال کریں گے تو اس کی وجہ سے پیچ میں جلن بھی ہو سکتی ہے اور مسکارجز بھی دیکھے گئے ہیں اس کے اندر نہ صرف وائٹیمن بھی شامل ہے بلکہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو کبز کی شکایت ہے اگر وہ کالی مرچ کو صبح گرم پانی میں استعمال کرتے ہیں نہار مو تو کبز کی جو شکایت ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے اس کا جو ایک بڑا چمچ ہوتا ہے تقریباً سات گرم کے برابر ہوتا ہے تو آدھا چمچ بھی اگر استعمال کر لیا جائے تو وہ کافی زیادہ ہے اور اگر اس سے زیادہ آپ نے اس کی کونٹیٹی کو تجاوز کر لیا تو اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ پین بھی ہوگا بہت زیادہ ڈسکمفورٹ بھی ہوگا لانگ ٹرم میں اگر آپ اس کو ریگلر طور پر صبح نہار مو استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ویٹ لاؤس بھی اچھا ہو جائے گا باڈی کو بہت اچھے طریقے سے یہ ڈیٹاکس بھی کرتے ہیں تو اگر آپ مختلف قسم کے ڈیٹاکس وارٹر بناتے ہیں آپ نے ڈیفرنٹ طریقے سے چینل کے اوپر دیکھا ہوگا کہ ہم ڈیٹاکس وارٹر کی مختلف ریسپیز بتاتے ہیں تو ان ریسپیز میں اگر آپ دیکھیں تو کالی مرش کا استعمال یقینی طور پر آپ کو نظر آئے گا کیونکہ یہ ایک بہترین ڈیٹاکسفائن ایجنٹ ہے کینسر سے نہ صرف یہ بچاتی ہے بلکہ جب یہ آپ کو ڈیٹاکس کر رہی ہوتی ہے تو اس کا رول اس طریقے سے ہوتا ہے کہ یہ آپ کی انڈیسٹائن کو کلینز کرتی ہے اور آپ کے پیٹ کو اس طریقے سے ساف کرتی ہے کہ آپ کے جو ویٹ لاؤس کے ریزلٹس ہیں وہ تو آتے ہی آتے ہیں لیکن اگر انڈائیجیشن کے پرابلمز ہیں وہ بھی سکل ہو جاتے ہیں پوٹاشیوم لیولز کو یہ ریگولیٹ کرتی ہے ہارٹ ریٹ کو اور ہائے بلڈ پریشر کو بھی اچھے سے ریگولیٹ کر دیتی ہے اور نوملائز کرتی ہے کچھ لوگوں کو اگر نوز تھروٹ کی پرابلمز ہیں یا کولڈ کی پرابلمز ہیں ان کو اگر ہم کالی مرچ کا پاودر دیتے ہیں تب بھی ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے اس کو بھی اسی طریقے سے آپ نے دینا ہے کہ ادرک کے جوس کے داد دے دیں یا پھر شہد کے ساتھ لیکن اگر کڈنی کے سٹونز ہیں یا پتھری کی آپ کو شکایت ہے پھر آپ نے کالی مرچ کا جو پاودر ہے اس کو لیمٹ کرنا ہے اور ساتھی ساتھ بلیک ٹی کو بھی لیمٹ کرنا ہے نٹس کو اور چوکلٹس کو اور پالک کو مجھ سے اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اولا ڈاک کے پلاتفارم کے ذریعے بہت اچھے طریقے سے آپ اپوائنمنٹ حاصل کر سکتے ہیں میں کلفٹن پہ ہوتی ہوں پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنمنٹ آسانی سے